کہ اتنے پاکستانی بھارت کا مقابلہ کرتے شہید نہیں ہوئے جتنا ٹی ٹی پی کی دہشتگرد کاروائیوں میں شہید ہو چکے ہیں سچ یہ کہ پی ٹی آئی کی ناکام ترین حکومت عوام پر ایسا عذاب بن گئی ہے کہ نائنصافی، مہنگائی، بیروزگاری اور گرپت کے پشلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں یہ عالم آ چکا ہے کہ لوگ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں ازادے دینے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں تو بہت سے ریکارڈ ٹوڑے تھے اور وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے انتقامی کاروائیوں، غیر اصولی سیاست، انتقابی دھان لی قوانین، بزریاں، صدارتی آرڈرنس جن میں کئی غیر آئینی اور جمہوریت کو سیبتاج کرنے کی نیت پر اس کے بھی پچھلے تمام بڑے ریکارڈ ٹوڑ دیئے انہوں نے ملک کو جہانم بنا دیا، نئے نئے ریکارڈز قائم کر دیئے گئے ہیں غیر ملکی امداد اور کرزے پہلے کی نسبت دگنے ہو چکے ہیں، پرمیشن صرف یہی بیجا جاتا ہے کہ ہمارا وزیراعظم جہا جاتا ہے تقریر اور پرسنیلٹی کا جادو سب کو رام کر دیتا ہے ہمارا دشمن جس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتا تھا، آج ہم نے پاکستان کو اسی شاید مقام پہ کہیں نہ کہیں قریب تر پچھا دیا ہم نے اپنے تمام بڑے بڑے منصوبے اب گروی رکھنا شروع کر دی ہیں ائرپورٹ ہو، موٹر ویک ہو، بہت سے پروجیکٹس اگر نہ ہوتے تو ہم کون کون سی چیز گروی رکھ کے ایک عرضے حاصل کرتے رہتے ہیں اب صرف نیوکلئر پروجیکٹ رہ گیا جس پر تمام دشمنوں کی نظریں لگیں اللہ وہ دن نہ لائے کہ جس دن صبح قوم قابق غفلت والی نین سے بیدار ہو تو پتہ چلے گی یہ اساسا گروی رکھ دیا گیا اس وقت ہمارے حکمان چاہید یہی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ایسا ایٹم بام کا کیا فائدہ جس کے ہوتے ہوئے قوم بھوک سے نڈھال ہو رہی ہو اور اس کے کام نہ آئے روپیہ بنگلہ دیش تو کیا کہتے ہیں کہ کسی اور کمزور ملکی کرنسی سے بھی مقابلہ نہیں کر پا چالیس سالوں سے تباہ حال افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے زیادہ مضبوط ہے پیٹرول آج بھی وہاں ہم سے کم قیمت و دستیاب ہے طالبان کو جس حال میں حکومت ملی وہ ساری دنیا کو بتا ہے لیکن ابھی تک ہم نے ان کا وہ رونا دھونا نہیں سنا جو ہماری اس حکومت نے ساڑھے تین سالوں سے جاری رکھا ہویا ہماری موجودہ حکومت نے ہر گلتی اور نکامی کو پچھلی حکومتوں کے خاتے میں ڈال دیا اس سے عمران کان مدد لینے کے لئے دوست و مالک اور کرس کے لئے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے جتنے خلاف تھے اب وہ اتنی دھڑلے اور دیدہ دھلیلیس ان کے پاس جاتے ہیں اور ایسا کرنے پہ ایسی ایسی وجوہات پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک سر پکڑ لیتا ہے دنگ ہو جاتا ہے آج معیشت کو دیکھ لیں مہنگائی کا انڈیکس دیکھ لیں کرپشن کے حوالے سے ملک کی رینکنگ دیکھ لیں مانداری کے حوالے سے ریپورٹس پڑھ لیں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں ہر چیز حکومت کا مو چڑھا رہی ہے ایک جانب ڈینگی کنٹرول نہیں ہو رہا اور ڈینگی بخار کے لیے جو گولی ہے آج ہیک افتہ ہو گیا وہ مارکٹس ہی گائے بڑھ میڈیا یہ ریپورٹ کر کر کہ پاگل ہو گیا لیکن کسی کے کان پہ جون تک نہیں رہی گری آخر عوام اس چیز پہ کتنا کو خوش ہو کان صاحب اپنی اپوزیشن کے دنوں میں جو سنامی کا روز برت گیا کرتے تھے وہ یہی سنامی تھی جس میں ایک ذریع بھلک جو گندم چینی چاولہ کپا سے مکمل طور پر خود تو کفیل اور خود مقتار تھا آج وہ تمام جناس بیرون ملک سے امپورٹ کر رہا ہے بمپر فصل ہونے کے باوجود ہم اتنے سخی ہو چکے ہیں کہ اپنی فصلے اور پیدوار تو افغانستان سمگل ہی کر دیتے ہیں اور خود اپنے لئے ذریعہ مبادلہ خرج کر کے چینی اور گندم بڑی مقتار میں درامت کر رہے ہیں کوئی بھی سیلف ریسپیکٹنگ ملک جو اپنے آپ کو ایک موڈرن ریاست جو ہے سمجھتا ہے اس ریاست نے پچھلے ہفتے میں دو دفعہ ہتھیار ڈالے ایک اس ریاست نے ٹی ایل پی کو جو بینڈ اورگنائزیشن تھی اس کو ان بینڈ کیا اور دوسرا خوست میں طالبان کی کندے پہ چڑھ کے یہ ریاست جو نوکلئر پاور ریاست ہے وہاں پہ جہاں چاول اور ڈال اور روٹی کے لالے لگے ہوئے ہیں ان کی حکومت کے کندے پہ چڑھ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈاکیمنٹ آف سرینڈر جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے اور دونوں صورتوں میں وزیراعظم ہوں یا فوج ہو الیکٹڈ لیڈران کسی بھی پارٹی کے ہوں کسی نے کوئی خاص کلیریٹی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ جو کھلوار اس ملک کے جو ادا کیا جا چکا ہے خون شہدہ کا چاہے وہ فوج کے ہوں پولیس کے ہوں یا بچے ہوں ای پی ایس کے یہ کیوں کروایا جا رہا ہے اور یہ آگے کہاں کن کے ہاتھوں میں یہ ملک دیا جا رہا ہے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کہ بڑی امیدوں سے بڑی محبتوں سے لوگوں نے تبدیلی کے لیے بڑی بڑی مشکلوں سے بڑی جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اور وہ امیدوں کا مہور اور مرکز تھے اور میں اس بات پر بھی آج بھی کنونس ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کا ریموول ہوتا ہے تو اس وقت فالیمانی سلاٹ میں جو لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں وہ سب ہمارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور یقین کرے ہیں ان میں سے کسی پر بھی یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن جتنی بری گورننس عمران خان صاحب نے کی ہے جس طریقے سے یہ پتا چلا ہے ہمیں کہ جو ایسے کہا جاتا نا کہ وہ کانوں کے کچھے ہیں جو بھی کسی نے ان کے ذہن میں بات ڈالی اپنے ساتھیوں کو دور کیا اپنی پارٹی کو نظر انداز کیا تو انہوں نے کہا یہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا تو گلاوال بٹو زرداری نے خرشی شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوں گے جس پر پھر شبان شریف نے ان کا آدھ بگڑا اور دبایا اور مسکرانے لگے تو ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ جو بات کہی ہے یہ تو بجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو عمران خان کی حکومت ہے نا وہ ڈیفنسیو ہو گئی ہے اور اپوزیشن اگریسیو ہو گئی ہے وہ فینس پہ چلے گئے ہیں شکس نے مجھے یہ بات کہی ایک وہ بڑا سینئر پارلیمنٹیرین ہے سمید صاحب یہ اس پہ ہم سب کو جو ہے وہ بطور صحافی جو ہے آپ اپنی آنکھی آپ زیادہ کھلی رکھنے کا ہے بھائی یہ جو ساتھ آر دینے نا یہ آپ نے ذرا سونا نہیں ہے یہ راتیں جا کے گزار نہیں ہے ان راتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس میں کیا میسج ہے میں نے اسے پوچھتا رہا ان کو کوشش کرتا رہا انہوں نے کہا میں نے جو بات کرنی تھی کر دی انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو بلاقاتیں اس طرح وہ ہو رہی ہیں انہوں نے کہا جی اب آپ یہ ساتھ آر دین آپ نے آنکھیں کھل کے رکھنی ہے